موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام نور ہدایت ناظرین نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کٹواتے ہیں آج کے ہمارے معزز مہمان بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں نور ہدایت میں جب بھی تشریف لاتے ہیں خوبصورتی سا ایک خوبصورت سما ماشاء اللہ سے ہمیں محسوس ہوتا ہے خوبصورتی روحانیت کیوں کہ خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں بقائدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو فرماتے ہیں قرآن اور حدیث سے ہم باہر جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے کیوں نور ہدایت ہے نا نور حاصل کر رہے ہیں ہدایت حاصل کر رہے ہیں کس سے قرآن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت اللہ مفتی عبدالرعوف مدنی صاحب حضرت السلام علیکم وعلیکم سلام ورحمت اللہ خیریت سے ہیں حضرت آپ ٹھیک کوشش کی تھی ہم جانے اللہ رب العزت کے علم کے حوالے سے مفتی صاحب نے اس وقت ہمیں بہت کچھ معلومات عطا فرمائی اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک مفتی صاحب کے علم میں عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے آج ہم مخلوق کے علم کے بارے میں بات کریں گے اللہ رب العزت نے مخلوقات میں سے کس کس کو کیا علم عطا فرمایا سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے حضرت آدم علیہ السلام سے انشاءاللہ ہم گفتگو کا آغاز کریں گے ناظرین بقاعدہ موضوع کا آغاز کرتے ہیں حضرت ارشاد فرمائیے گا مخلوقات کا علم اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ کسے علم عطا فرمایا الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفوق کل ذی علم علیم صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعشت معلما اوکما قال علیہ الصلاة والسلام عامد بھائی سب سے پہلے تو ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور دوسرا مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کو کہ آج جس چیز کی ہماری امت میں ہماری قوم میں کمی ہے نا وہ علم ہے علم ہی ہے جس سے ہم لا تعلق ہوئے حالانکہ وہ شیر مجھے یاد آ رہا ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرہ سے ہوا تھا حیران ہوں کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرہ سے ہوا تھا ہمارا آغاز اقرہ سے پہلی وحی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو فرمایا اقرہ اے محبوب پڑیئے پڑھنے سے ہم نے پڑھنے کا تعلق شور دیا ہے اور جیسے جیسے جو جو شخص پڑھتا رہتا ہے اللہ رب العالمین اس پر اپنا رحم فرماتا ہے کرم فرماتا ہے اور اسے علم حطا فرماتا ہے اور راہ جو آپ نے سوال کیا خطبے میں میں نے ایک آیتوں بار کا پیش کی اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہر علم والے کے اوپر ہم نے علم والا رکھا ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کائنات میں اللہ تعالی نے بہت ساری نعمتیں جی حسن بھی ایک نعمت ہے جمال بھی ایک نعمت ہے شہرت بھی ایک نعمت ہے بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا نام بھی اتنا خاص نہیں ہوتا ان کے علمی معاملات بھی اتنے خاص نہیں ہوتے حسنوں جمال بھی اتنا خاص نہیں ہوتا لیکن شہرت ملی بھی ہوتی ہے کسی ملک کا بیٹا ہوتا ہے کسی امیر کا بیٹا ہوتا ہے کسی سیاستدان کا بیٹا ہوتا ہے کسی نامبر کا بیٹا ہوتا ہے تو وہ بھی نامبر ہو جاتا ہے صاحبزادگان ہوتے ہیں پیر صاحب کا بیٹا ہوتا ہے بہت اچھی بات آپ نے کی آج کے دور میں جو نا پیروں کے بیٹوں اس پر ایک گفتگو کریں گے ایک موضوع رکھیں گے آج کل کے جو پیر صاحبان ان کے پیر ایسا ہی ہے کہ وہ بنا بنایا ان کو گراؤن مل جاتا ہے ہاتھ چوننے والے لوگ مل جاتے ہیں اور بیڑا غرق کر دیا حضرت ماظرت کے ساتھ نظرانے پیش کرنے والے لوگ مل جاتے ہیں تو وہ پھر جو بیٹھ جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں عالم بھی میں ہوں مفتی بھی میں ہوں اور قاری بھی میں ہوں لیکن ما شاء اللہ اچھے بھی بہت ہیں باعمل بھی بہت ہیں یہ بھی کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر ما شاء اللہ آج کل بڑے لوگ تیز ہوئے ہوئے ہیں تو جو اچھے لوگ ہیں وہ اچھے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں چند چیدہ چیدہ لوگ ہیں جو اس گدیوں کا گدے نشین بن جاتے ہیں اور ان گدیوں کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ والدین نے بڑا کام کیا ہوتا ہے بچے پھر آگے بڑھا تو پھر وہ دین کا بھی نقصان کرتے ہیں اسلام کا بھی نقصان کرتے ہیں بارال تو شہرت بھی ایک نعمت ہے لیکن دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں یہ ساری نعمتیں ایک طرف سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ علماء کی نعمت ہے بے شک سبحان اللہ علماء ورسط الانبیاء اس وجہ سے بھی اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیثیں مبارکہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ ندا فرمائے گا سارے لوگوں کو جمع کریں سب لوگ جمع ہو جائیں گے جب سب لوگ جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سب لوگوں میں اللہ تعالیٰ علماء کو الگ کر دے گا اور پھر علماء سے کہے گا یا معاشر العلماء اے عالموں میں نے تمہیں اپنا علم بتا کیوں دیا تھا اس لیے کہ میں نے تمہیں چن لیا تھا تمہیں میں نے چن لیا تھا اور تمہیں اس لیے نہیں چمنا تھا کہ میں تمہیں اعذبکم میں تمہیں حضاب دوں انطلقو چلو چلے جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ اس اعزاز کے ساتھ اللہ تعالیٰ اہل علم کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا سبحان اللہ پھر دیگر روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا علماء کی یہ شان ہوگی کہ وہ ایسے ایسے اشخاص کی بھی شفاعت کریں گے جنہوں نے ان کو وضو کروایا ہوگا کبھی کوئی کتاب لے کر دی ہوگی کبھی کوئی مدد کی ہوگی یہ علماء کی شان اس لیے ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جسے اللہ نے بھی پسند کیا ہے جسے اللہ کی انبیاء کا وارث بنایا گیا ہے سبحان اللہ تو بات یہ ہے اب رہا یہ بات کہ سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے کس کو عطا فرمایا دیکھیں سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو سب سے پہلا جو مارکہ ہوتا ہے فرشتوں کی طرف سے ایک اختلاف رائے قائم ہوتا ہے یا وہ سمجھنے کے لیے فرشتے سمجھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حرص کرتے ہیں جب اللہ نے اعلان فرمایا کہ میرے فرشتوں میں خلیفہ پیدا کر رہا ہوں میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں فرشتوں نے دیکھا کہ انسان بن رہا ہے خلیفہ انسان کی صفات کو بھی پڑا فرشتوں کے بعد تھوڑا بہت تو علم تھا انہوں نے جانا کہ انسان کا عال تو یہ ہے تو انہوں نے عرص کی یا اللہ وہ جو خون بہائے گا وہ جو نقصان کرے گا فساد پھیلائے گا تو اسے اپنا خلیفہ بنا رہا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے میرے فرشتوں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو پیدا ہونے تو میرے خلیفہ حضرت یہ ایک بات میرے ذہن میں آگئی معذرت کے ساتھ کہ جب وہ ملک الموت تشریف لائے تھے زمین سے مٹی لے کر جانے کے لیے اللہ رب العزت اس وقت بھی مٹی نے بھی کچھ ایسا ہی کہا تھا کہ اس مٹی سے انسان بنائے جائیں گے وہ خون خرابہ ہوگا ایسا ہی کچھ ہے نہیں جی ایسا ہی ہے جب مٹی کو یہ پتا چلا زمین کو یہ پتا چلا کہ مجھ سے مخلوق پیدا کی جا رہی ہے اور میری مخلوق کا کچھ حصہ جنت میں جائے گا اور کچھ حصہ دوزخ کی آگ میں جالے گا تو رونے لگ گئی تو اللہ رب العالمین نے جبریلی امین کو بھیجا وہ رونے لگ گئی اس نے اللہ کی قسم واسطہ دیا کہ تجھے اللہ کا واسطہ میری مٹی نہیں لے گا تو جبریلی امین واپس چلے گئے پھر دوسرے فرشتے آئے پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام جب آئے تو مٹی نے پھر ان کو بھی یہی واسطہ دیا اسرائیل علیہ السلام نے کہا مٹی تو جو مجھے جس رب کا واسطہ دے رہی ہے اسی رب نے مجھے بھیجا ہے تو میں اس لئے لے کر جاؤں گا اچھا پہلے جو دو تھے انہوں نے جا کر اللہ کی بارگاہ میں حرص کی کہ یا اللہ مٹی یہ یہ کہہ رہی ہے اللہ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا جب اسرائیل علیہ السلام مٹی کا وہ حصہ لے کر گئے تو اللہ نے پوچھا اے اسرائیل تجھے مٹی نے کچھ نہیں کہا اسرائیل علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس نے کہا تھا اس نے مجھے تیرا واسطہ دیا لیکن میں نے پھر اسی کو تیرا واسطہ دے دیا کہ رب نے ہی مجھے بھیجا ہے تو اللہ نے فرمایا اسرائیل تیرا ہی اب یہ منصب ہے اور تیری ہی یہ ڈیوٹی ہے کہ جس کی جان لینی ہوگی روح قبض کرنی ہوگی تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا تو اسے یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے اس بات کا ذمہ دار حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بنا دیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا بڑی اچھی بات اپنے پھیلا دی ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اسرائیل کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مشرق میں ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مغرب میں ہوتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے پورا مجمع ایک ساتھ پورے مجمع کو جو نہ انتقال کی صورت کرنی پڑتی ہے کبھی ایک گروہ جو نہ مرنے کی صورت میں ہو جاتا ہے تو کس طرح آنفانن جو نہ لوگوں کی روح قبض کر دیتے ہو تو فرمایا اللہ رب العالمین نے یہ سب میرے کنٹرول میں دے دی ہیں سب کی روحیں سب کی روحیں میری کنٹرول میں دے دی ہیں میں آواز دیتا ہوں تو میری دونوں انگلیوں کے درمیان سارے انسانوں کی روحیں جمع ہو جاتے ہیں اتنی قریب ہو جاتی ہیں اور میں ایک روایت میں کہ ہتیلی میں جس طرح دانہ پڑا ہوتا ہے اس طرح میرے پاس موجود ہوتی ہے میں چاہتا ہوں اب میں یہاں بات کر رہا ہوں کہ ملک الموت یہ بھی علم ہے نا علم ہے نا ملک الموت کے علم کا عالم یہ ہے کہ کونسا شخص کہاں ہیں کس موقع پر ہے اسے کب کس وقت اس کا انتقال ہونا ہے یہ سارا علم حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کے پاس ہے اور حضرت ملک الموت بھی میراج کی رات جس ہستی کے براغ کی لگام سنبھالے ہوئے تھے آگے یا پیچھے چل رہے تھے وہ امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے گھر پہ جاتے ہوئے بھی دستک دے رہے ہیں اجازت لیتے ہوئے اندر جا رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو عرض کرتے ہیں جبریل امین ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ ملک الموت آیاں آپ سے اجازت لینے کے لیے یہ تو حضور کی بارگاہ کے خدام ہیں حضور کی بارگاہ دربارہ رسالت میں حاضر دینے والے فرشتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ملک الموت کے علم کا علم یہ ہے اور حضور کا ایک ادنا سا حضور کے امت میں ایک فقیر ہے بلکہ میں کہوں گا فقیروں کا فقیر پیروں کا پیر جسے پیرانے پیر کہتے ہیں حضور غصی عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمون نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں اپنے سارے مریدین کو یہ ساری کائنات فرماتے ہیں میرے سامنے ایسے ہیں جیسے میری ہتیلی ہے ہتیلی میں جس طرح دانہ پڑا ہوتا ہے میں پوری کائنات پر ایسے دیکھ رہا ہوں اس طرح فرمایا یہ تو اللہ کی عطا ہے علم کو ہم سوچا نہیں جانتا اب سب سے زیادہ علم تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا فرشتوں نے جب یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے فرشتوں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے تم نہیں جانتے اب جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے سارے اسماں سکھا دیئے اسماں سکھا دیئے پھر جن جن چیزوں کے جن جن اشیاں کے نام سکھا دیئے تھے ساری چیزیں ان میں سے چند یا وہ ساری چیزیں فرشتوں کو پیش کی اور کہا فرشتوں بتاؤ نہیں کیا چیزیں مثال کے طور پر موبائل پیش کیا ہوگا علماء نے لکھا ہے اس بات کو مفسرین نے لکھا ہے کہ تا صبح قیامت جتنی چیزیں تھی وہ ساری چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دی ابھی پیدا ہوا ہے اور انسان کیا علم جو ہے وہ چمک رہا ہے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے سارے نام سکھا ہے فرشتوں نے کہا فرشتوں نے عرض کی یا اللہ قالو سبحانکا اللہ تیری ذات پاک ہے لا علم لنا ہمارے پاس تو ہل نہیں اللہ ما علمتنا جو تُو نے ہمیں عطا فرمایا وہ ہے اتنی ساری چیزوں کا علم تو ہمارے پاس نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہی نام آدم علیہ السلام کو پیش کی ہے فرم ما انبعہم بی اسمائہم آدم علیہ السلام نے ایک ایک کر کے ہر ارچیز کا نام بتانا شروع کر دیا جب بتایا تو فرمایا قالا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز بہت خوبصورت انداز جو گفتگو فرما رہے حضرت میں چاہتا ہوں اسی سوال کو ہم کنٹینیو رکھتے ہیں ارشاد فرمائیے گا بات یہ ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ علم کی سے دیا جی جی تو ہم باقاعدہ کوئی ہم یہ تو بات نہیں کر سکتے کہ یہ ہے لیکن اگر ہم سمجھے ہیں صفات اور کمالات اور فضائل اور مناقب کو دیکھ کر تو سمجھ آتا ہے جس طرح میں نے ملک الموت کے علم کا ذکر کیا حضرت آدم علیہ السلام کا علم کا ذکر کیا کہ فرشتوں میں چرچے ہوئے فرشتوں نے واہ واہ کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ علم ہے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی آل میں کیسے کیسے انبیاء پیدا ہوتے ہیں ان کی اولاد میں کیسے کیسے اونچے درس انبیاء پیدا ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم جنہیں اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بچپن میں جھولے کے اندر ہی کہہ رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتابا وجعلنی نبیہ ہے لوگو تم میری والدہ سے کہہ رہے گئے بچہ کیسے کلام کرے گا من کانا فی المہد سبیہ جو بچہ جھولے میں وہ کیسے کلام کرے گا انی عبداللہ میں تمہیں بتاتا ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں رب انہیں مجھے کتاب بتا فرمائیے یہ کیسے کیسے پیارے پیارے اور شان والے رفعت والے عاصمت والے انبیاء ہے یوسف علیہ السلام کی بات بھی آپ کو یاد آ رہی ہوگی یوسف علیہ السلام نے نہیں کہا کہ آؤ میں تمہیں خبر دیتا ہوں انی حفیظن علیم مجھے اللہ تعالیٰ نے لیکن یہ سارے انبیاء جب ایک گلدستہ میں سج جاتے ہیں نا حمد بھئی جب سارے انبیاء ایک گلدستہ میں سج جاتے ہیں اور مسجد اقصہ میں موجود ہوتے ہیں حضور بھی فرماتے ہیں میں بھی موجود تھا تو فرماتے ہیں رسول اللہ صاحب کہ جبرلیعین میرے ہاتھ کو تھامتے ہیں اور مجھے مسلح پر لے جاتے ہیں فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج سارے انبیاء آپ کی امامت میں اقتداء کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ امام ہو گئے تو یہ بات ہے بلکل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں سارا کمالات سارے فضائل دیگر انبیاء اور دیگر ساری مخلوقات سے بڑھ کر ملے وہیں علم بھی اللہ کے بات کیونکہ اللہ کا علم تو ذاتی ہے اللہ کا علم تو بغیر کسی کی عطا سے ہے بغیر کسی کے حصول سے ہے بغیر کسی کے مانگ اور سوال سے ہے جبکہ اللہ نے اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے ماں سواللہ جو کچھ ہے سب کو اللہ نے عطا کیا ہے بے شک سب کو جو علم ملا ہے ایک روپے کا علم ملا ہے یا پوری کائنات کا علم ملا ہے سارا کا سارا علم اللہ کی عطا ہے تو اللہ کے بعد جس کا علم ہے جس کے علم کے چرچے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی تو میں چاہتا ہوں اس میں میں سوال یوں ایٹ کروں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے علم کے حوالے سے بھی آپ نے مختصر سی گفتگو فرمائی تھوڑا کنٹینئی رکھیں حضرت آدم علیہ السلام کا علم اور فرشتوں کے علم کے حوالے سے رشاد فرمائی گا اصل میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس پورے بیک گراؤنڈ کو اور اس ماحول کو قرآن میں بیان کیا اس کا بڑی خاص وجہ ہے جی اس کی بڑی خاص وجہ اس لیے ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگ ہمارے سمجھتے ہوں گے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہیں سے کائنات کا نظام شروع ہوا نہیں نہیں ہزاروں سال پہلے لاکھوں سال پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے نور سے اشیاء کو تخلیق فرمایا اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا قلم کو پیدا کیا لوہ کو پیدا کیا زمینوں کو پیدا کیا آسمانوں کو پیدا کیا فرشتوں کو پیدا کیا جنات کو پیدا کیا تو بڑے بڑی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی موجود تھی اس وقت بھی جو ڈنکا بجا رہا تھا نا حمد بھائی وہ علم ہی کا ڈنکا تھا شور جو تھا شہرہ جو تھا رفعات بلندی جو تھی وہ علم اور اہلِ علم ہی کی تھی اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمینوں کو سجایا آسمانوں کو پیدا فرمایا آسمانوں کو آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بسا دیا اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے جنات کو بسا دیا اب زمینوں میں جنات آسمانوں میں فرشتے رہتے تھے کچھ جنات بھی آسمانوں میں رہتے تھے جس میں سے عزازیل یہ شیطان کا نام تھا عزازیل بھی یہ آسمانوں میں رہتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ اللہ کی عبادات کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ریاضات کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا علم اتا فرمایا اتنا علم اتا فرمایا کہ فرشتے اس کے پاس آکے سیکھتے تھے حامد بھائی بڑی سمجھنے والی بات ہے فرشتوں نے اس کی شاگردی اختیار کی فرشتے اس کے پاس سیکھتے تھے یہاں تک کہ پہلے دوسرے تیسرے آسمان میں اس کے چرجے ہوئے کہیں زاہد کہیں عابد کہیں متقی ترہ ترہ کے اس کے نام لکھ دیا گئے لوہ محفوظ تک اس کی نظر ہو گئی لوہ محفوظ تک لوہ محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یا اس کو پڑھنے کی اس میں یعنی لوہ محفوظ کو پڑھنے کی اس کے اندر کچھ کچھ جگہ سے چھپی ہوئی تھی وہ تفصیل ہو جائے گی لیکن یہ اتنا بڑا عالم اتنا بڑا ظاہد تھا شیطان تھا شیطان کی بات کر رہا ہوں لیکن جب اللہ تعالیٰ نے زمین کے جنات جب سرکش ہوئے زمین پہ جو زنات تھے وہ سرکش ہوئے انہوں نے فساد شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ازمان سے ایک گروہ بیجا اس کا سربراہ بنایا شیطان کو عزازیل کو اس نے آ کر زمین میں جتنے شریر شیعہ دین تھے جنات تھے ان کو ختم کر دیا ختم کرنے کے بعد خود یہ زمین میں بھی بڑا ہو گیا آسمانوں میں بھی اس کے چرچے ہو گئے اب جب اس کے چرچے اور بڑھ گئے جب کسی کو بہت زیادہ عزت مل جائے تو اگر وہ اصل ہو اگر وہ عزت کے قابل ہو تو وہ آجسی اختیار کرتا ہے لیکن اگر وہ عزتوں کے قابل نہ ہو تو وہ تکبر میں آ جاتا ہے اور آمد بھائی جب بندہ عزتیں ملنے کے بعد تکبر میں آ جائے تو سمجھ لیں وہیں سے اس کا کام ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے جب شیطان نے یہ دیکھا کہ میں آسمان سے آیا ہوں میں نے زمین میں تمام جنات کے جنات پرخچے اڑا دیئے ہیں سب نحس ہو گئے ہیں اور ہر جگہ آسمانوں میں زمینوں میں میری واواہ ہو رہی ہے اس کے دل میں تکبر آیا مفسرین نے بقیادہ ایک لفظ لکھا ہے فَعَاجَبَ فِي نَفْسِهِ اس کے دل کے اندر تاجب پیدا ہوا خرور پیدا ہوا وَا شَتَا وَا عزَزِل تیری کیا بات ہے جب یہ آیا نا تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا فَمَا اِنِّي جَاعِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِیفَا میں اپنا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں سبحان اللہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں اب خلیفہ بنایا تو شیطان کو تو تکلیف ہوئی شیطان تو راندہ درگاہ ہوا لیکن چونکہ فرشتوں نے بات تو علم کی تھی نا بات تو علم کی اور ان کے سامنے ان نے شیطان کا علم دیکھا تھا فرشتوں کے سامنے ایک بات تو تھی نا ذہن میں کہ انسان کو کیوں خلیفہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جس سبب سے فرشتوں پر فوقیت دی جس سبب سے فرشتوں کو سمجھا دیا کہ میں اس وجہ سے آدم کو اپنا خلیفہ یا انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں وہ ذریعہ علم ہی تھا اور علم کے ذریعے ان کو خاموش کروا دیا ان کو تسلی کروا دی اتمنان کروا دیا تشفی ہو گئی کہ یہ علم ہی ہے جس کی وجہ سے میں انسان کو شرف عطا فرما رہا ہوں اصل بات یہ تھی کہ یہ تو آدم علیہ السلام تو بہانہ اور وسیلہ ہے ابھی آنا تو امام الانبیاء نے تھا آنا تو رحمت اللہ العالمین میں تھا تو رب یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو آدم ابھی آغاز انسان ہو رہا ہے ابھی آدم علیہ السلام سے انسان کی ابتداء ہو رہی ہے آدم کے علم کا یہ حال ہے تو آدم کی توبہ اور آدم کی مشکل جس کے نام سے حل ہو رہی ہے اس حسنی کے علم کا عالم کیا ہو سبحان اللہ اچھا حضرت موضوع بہت وسیع ہے ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس علم سے بڑھ کر بھی کوئی شئے ہے اس میں تھوڑا اشارت حرما دیگئے نہیں علم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے نہ تھی نہ ہے علم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے علم وہ نور ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کو بیان فرمایا ہے وہ اعلی علم ہے سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ علم دین حاصل کرنے والے ہیں حضور نے فرمایا نا کسی اور کے لئے ایسی فضیلت نہیں ہے کہ جب دین کا علم حاصل کرنے والا یہ علم دین رسول اللہ کا لائے ہوا دین حاصل کرنے والا جب یہ چلتا ہے تو حضور نے فرمایا زمین کے جتنے حشرات الارد ہیں یہ اس کے لئے دعا کرتے ہیں یدعو لہو اس کے لئے دعا کرتے ہیں حت الحیطان فلما حضور نے فرمایا یہاں تک کہ سمندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لئے دعا کر رہی ہوتی ہیں جو عالم دین ہے حضور نے فرمایا جس نے عالم کو دیکھا اس نے گویا مجھے دیکھا سبحان اللہ پھر ایک روایت میں حضور نے فرمایا جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے گویا کمام صافحانی جیسے کہ اس نے مصافحہ کیا اور حضور نے فرمایا جس طرح اے میرے صحابہ جس طرح مجھے حضور نے فرمایا جس طرح جس طرح مجھے اے صحابہ تم میں سے کسی ادنہ پر فضیلت حاصل ہے صحابہ کے جو عالی ہیں صدیق اکبر صحابہ میں جو سب سے افضل ہے وہ صدیق اکبر اور حضور کی بھی مناقب اور مراتب میں بلا تمثیر کوئی مماثلت ہے ہی نہیں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہاں آقا ہے کہاں غلام ہے لیکن حضور فرمارہ ہے تمہارے اندر بھی جو ادنہ ہے تم میں بھی جو ادنہ ہے اس ادنہ پر جو مجھے فضیلت حاصل ہے اسی طرح ایک عالم کو تمہارے ادنہ پر فضیلت حاصل ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے آج کا موضوع بھی بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے عوام الناس تک پیغام پہنچایا علم پہنچایا اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں بے پناہ برکتی عطا فرمائے ناظرین پرگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے آپ سے گزارش ہمیشہ کی طرح میری گزارش ہے اپنا خیال رکھیں اپنے ہیلو اعیال اپنے پڑوسی اپنے رشددار سب کا خیال رکھیں ویلنس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاوں میں عاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ